شہروں میں لوگ ڈاؤن کے باعث کرونا کے پھیلاؤں میں کمی آئی ہے خوشی ہے پاکستانی قوم نظم و ضبط کا مظاہرہ کر رہی ہے بفاقی وزیرہ صد عمر کی نیشنل کمانٹ اینڈ آپریشن سینٹر میں نیوز کانفرنس کہتے ہیں ٹیسٹنگ صلاحیت بڑھانے اور اسپتالوں کو براہرات حفاظتی سامان کی فراہمی پر کام کر رہے ہیں وعدے کے مطابق چینی اور گندم کی اقیمتوں میں اضافہ کے انکوائری ریپورٹ جاری کی وزیر آزم عمران خان کا ٹویٹر پیغام لکھا یہ پاکستان کی تاریخ میں ایک مثال ہے ماضی کی لیڈرشپ میں مفادات کی تحت ایسا کرنے کی جررت نہ تھی انکوائری کمیشن کی فارنزک آڈٹ ریپورٹ پچیس اپرل تک مل جائے گی ریپورٹ کے بعد کوئی طاقتور لوبی ناجائز منافع حاصل نہیں کر سکے گی ایف آئی اے ریپورٹ سنگین انکشاف ہے کاروائی ہونی چاہیے صدر مسلم اقنون شہباز شریف کا مطالبہ کہا ریپورٹ وزیر آزم عمران خان اور وزیر علا پنجاب اسمان بزدار کے خلاف فرد جرم ہیں دیکھتے ہیں وزیر آزم کرپشن اور اقربہ پروری پر کیا سزا مقرر کرتے ہیں اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں سما میں ہوں میں ہے کسلم اب تک کے لیے اتنا ہی مزید باقابر رہنے کے لیے وزیٹ کر لیجئے ہماری ویب سائٹ سما ڈات ٹی وی اس کے علاوہ آپ ہمیں فیس بک اور ٹویٹر پر بھی جوائن کر سکتے ہیں اب آپ دیکھ سکیں گے پروگرام عوام کی آواز دیکھتے رہیے سما موسیقی